موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اور ہائیجنیک اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل خبروں پر مستمیل بلیٹنٹ ورلڈ نیوز شروعات میں دیکھتے ہیں ہیڈلائنز ترکی میں جنگلاتی آگ تھرمل پاور پلانٹ تک پہنچ گئی جس پر پا لیا گیا قابو ورنہ مس سکتی تھی بڑی تباہی تیز ہواوں کی وجہ سے پھر آگ کے شدت میں ہو رہا ہے اضافہ حرم شریف میں کرین گرنے کے دلخراج حاصلے میں مکہ مکرمہ اپیل کورٹ نے سنایا فیصلہ بن لادن گروپ کو کر دیا بری کہا کوتاہی کا الزام نہیں ہوا ثابت طالبان نے کیا بڑا اعلان کہا افغانستان میں اسلامی جذبات کے مطابق چاہتے ہیں حکومت حکومت میں بڑا حصہ مانگنے کے دعووں کو کر دیا سختی سے مسترد ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن یعنی او آئی سی نے کشمیر کے حالات پر ظاہر کی تشویش اور دیا متنازع بیان بھارت نے او آئی سی کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے دین نصیحت کہا بھارت کے ٹوٹ حصے کے بارے میں کچھ نہ کہہ مدی سرکار کے ذریع قوانین کے خلاف اور کسانوں کے سپورٹ میں اپوزیشن پارٹیوں کے نمائندے ہوئے متحد جنتر منتر پر راہل گاندی سمیت کئی اپوزیشن لیڈروں نے کیا پروٹیسٹ موزی سرکار پر جم کر برسے راہل گاندی اور اندوستانی وومنز ہاکی ٹیم کا برونز میڈل حاصل کرنے کا خواب ہوا چکنا چور بریٹین نے دی شکست پی ام موڈی نے کی کھلاڑیوں سے بعد کہا رونا نہیں تم نے جیتا ہے کروڑوں لوگوں کا دل ترکی کے ساؤت ویسٹ علاقے مغلا میں لگی آگ تھرمل پاور پلان تک پہنچ گئی تھی جس پر جلد از جلد قابو پانے کے لیے تمام آپشن کا استعمال کیا گیا اور تھرمل پاور پلان کو محفوظ بنایا گیا ترک صدارتی ترجمان ابراہیم کلن نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ کسی بھی قسم کے جان نقصان سے بچنے کے لیے کیمار کوئے پاور پلان کو خالی کروا لیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاور پلان کو دو دن پہلے ہی قالی کروا لیا گیا تھا پاور پلان کے قریب لگی آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے آگ مزید پھیلنے کی صورت میں پانی ڈالنے والی گاڑیاں اور فائر فائٹرز کی گاڑیاں پلان کے قریب تینات کر دی گئی ہیں ترکی کے جنگلاز سے شروع ہونے والی آگ میں تیز ہواوں کے باس اضافہ ہو رہا ہے حرم شریف میں کرین گرنے کی دلخراش حاصل کے معاملے میں مکہ مکرمہ اپیل کورٹ نے الحرم کرین مقدمے کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے یعنی فائنل ڈیسیزن دیتے ہوئے بن لادن گروپ کو بری کر دیا ہے حرم میڈیا گی ریپورٹ کے مطابق مکہ مکرمہ اپیل کورٹ نے الحرم کرین مقدمے میں بن لادن گروپ کو الزام سے بری کرتے ہوئے کہا کہ حرم کرین گرنے کے سلزلے میں بل لادن گروپ کی کوئی کوتا ہی ثابت نہیں ہوئی اس لیے عدالت بل لادن گروپ کو الزام سے بری کرتی ہے افغانستان میں اسلامی حکومت کی خیام کے لیے سویت یونین اور امریکہ سے ٹکر لینے والے طالبان نے آج باضح کیا ہے کہ وہ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو لوگوں کے اسلامی جذبات کے مطابق ہو افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم طاقت کی اجارہ داری یا اقتدار میں شراکت داری نہیں چاہتے یہ بات طالبان کی ترجمان کہی ہے طالبان نے مستقبل کی افغان حکومت میں بڑا حصہ مانگنے کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے بتا دیں کہ طالبان افغان حکومت سے بارہا کہہ چکی ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعہ نافذ کرانا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے لڑائی کی جا رہی ہے وہی کل یو این نے کہا کہ وہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کی حمایت نہیں کریں گے یوروپی یونین نے افغانستان میں طالبان کے حملوں کی شدید مضمت کی ہے اور ایک جامعہ اور فوری جنگندی کا مطالبہ کیا ہے یوروپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف پورویل اور اندادی سرکرمیوں وہ سانہوں سے نمٹنے والے محکمے کے کمیشنر یانیز لینارکک نے اپنے بیان میں طالبان پر دوہا محایدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے اس درمیان افغانستان کے کئی حصوں میں کابل حکومت کے دستوں اور طالبان کی درمیان جھڑ پہ جاری ہے افغان فضائیہ نے ملک جنوبی صوبوں میں طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جبکہ شمال میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے ایرانی فورنڈ منسٹری کے ترجمان نے دھمکی دی ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی طرف سے کسی بھی فوجی کارپائی کا موتوڑ جواب دیا جائے گا ترجمان نے کہا کہ ایران پر حملے کی دھمکیاں بینالقوامی خوانین کے خلاف فرضی ہیں کسی بھی حملے کی صورت میں ایران نے فیصلہ کن جواب دینے کا آہد کیا ہے ایرانی فورنڈ منسٹری کے ترجمان سعید قلیلزاد نے ٹویٹر کے ذریعے کہا کہ اسرائیلی رویہ مغربی حمایت کا نتیجہ ہے اس سے پہلے کل جمعرات کو اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا تھا کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل تیار ہے تازکستان، اسبکستان اور روس کی افواج آج سے افغان سرحد کے قریب جنگی مشقیں کر رہی ہیں یہ مشقیں تازکستان کے قتلون نامی قطعے میں جاری ہیں اور دس اگست تک چلیں گے ان مشقوں میں روس کے مجموعی طور پر ڈھائی ہزار سے زائد فوجی حصہ لے رہے ہیں جنگی مشقوں میں بالقصوص دہشت گردانہ حملوں سے نمٹنے پر توجہ دی جا رہی ہے روس کو خشا ہے کہ افغانستان میں صورتحال کافی بگر سکتی ہے اسی تناظر میں ماسکو حکومت نے سینٹرل ایشیا میں اپنے فوجی اڈو کو بڑھانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے امریکہ کے الاسکا میں پیش آنے والے تیارہ حادثے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں الاسکا پبلک میڈیا نیوز چینل نے اپنے ریپورٹ میں کہا ہے کہ ڈی ہیوی لینڈ بیور تیارہ کوسٹ گارڈ کو امرجنسی سکنل بھیجنے کے بعد کیچیکن قضبے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا درائے کے مطابق حاصل کی تلہ ملنے کے بعد امدادی ٹیم کے کارکون جائے حاصل پر پہنچے لیکن کوئی زندہ نہیں بس سکا ابھی تک اس حاصل کی وجہات کا پتہ نہیں جا سکا ہے قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں چھوٹے تیارے گرنے کے باقیات رونما ہوتے رہتے ہیں یو اے کی حکومت نے نئے ہجری سال 1443 کے آغاز کو منانے کے لیے جمعیرات 12 اگز 2021 کو عام تحتیل کا اعلان کیا ہے یہ فیصلہ ملک میں عام تحتیلات کے لیے کابینہ خرارداد کی بنیاد پر کیا گیا ہے آتورٹی کے سرکولر کے مطابق معمول کے کام اتوار 15 اگز 2021 سے دوبارہ شروع ہوں گے نئے اسلامی سال کی آمد پر یو اے ای کی آلہ سیاسی شخصیات نے امارات کے حکمرانوں اور شہریوں کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کی مسررت صحت اور خوشحالی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے اس اہم موقع کی مناسبت سے عرب اور اسلامی ممالک کو بھی نئے اسلامی سال کی مبارک بات دیتا رہی ہے ورل نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا بریک بعد جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز موسیقی 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 بریک کے بعد بڑھتے ہیں مسجد اہم قبروں کی جانب ہندوستان نے تنظیم تاؤن اسلامی یعنی اوائی سی کی جانب سے جمعہ کشمیر کے تعلق سے کیے گئے تفسر کو مسترد کر دیا ہے اور نصیحت دی ہے کہ اسے ہندوستان کے اٹوٹ حصے کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے فوران منسٹری کے ترجمان ارندان باغچی نے یہاں میڈیا کے سوال پر کہا کہ ہم اوائی سی کے سیکریٹری جنرل کی طرف سے جمعہ کشمیر کے تعلق سے کیے گئے تفسر کوئی اکثر مسترد کرتے ہیں اوائی سی کے جمعہ کشمیر کے تعلق سے کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے جارگن کے دنباد میں جج کے قتل کے معاملے میں ججوں کی شکایتوں پر سی بی آئی کے روئے سے سپریم کورٹ نے ناراض کی ظاہر کی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ملک میں کئی ایسے معاملے ہیں جس میں گانگسٹر یا ہائی پروفائل لوگ شامل ہیں ایسے لوگ ججوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کچھ معاملوں میں سی بی آئی جانج کے حکم بھی دیئے گئے لیکن سی بی آئی نے کچھ نہیں کیا سپریم کورٹ نے اپنے رمارک میں کہا کہ سی بی آئی کے روئے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے سی بی آئی کے برطاؤں میں تبدیلی چاہتے ہیں اسی طرح سی بی آئی کو جج کے قتل کے معاملے میں نوٹیز بھی جارگ کیا گیا ہے از دنیا میں پہلی مرتبہ کیے گئے ایٹمی ہتھیاروں کے حملے کی برسی ہے جی ہاں آج ہی کے دن جاپان کے شہر ہیروشیمہ میں امریکہ نے پہلا ایٹم بم گرایا تھا لوگ سوا میں آج جہاں اس حملے کے محلوکین کو قراج پیش کیا گیا تو وین ریسل روی کمار کی جانب سے ہندوستان کو سلور میٹل دلانے پر انہیں مبارک بات بھی دی گئے آج جاپان کے نگر ہیروشیمہ اور ناغہ ساکی پر پرمانو بم گرائے جانے کی گھٹنا کے چھے ترورش پن ہو گئے ہیں چھے اگست اور نو اگست 1945 کو کرمکش ہیروشیمہ اور ناغہ ساکی پر پرمانو بم گرائے گئے تھے جس کے کارن دونوں شہروں میں ہجاروں لوگ مارے گئے تھے تتہ لاکھوں لوگ گھائل اور جیون بھر کے لیے اپنگ ہو گئے تھے اس گھٹنا نے پہلی بار وش کو پرمانو بم کی وناشکاری طاقت سے پریچے کرائے تھا آج بھی ہیروشیمہ اور ناغہ ساکی کے نوازی ان حملوں میں ہوئے پرمانو وکرن کے دوش پرماہوں کو جھیل رہے ہیں آئیے آج کے دن ہم نرسنگھار کے ہاتھیاروں کو نشٹ کرنے تتہ وش میں شانتی اور بھائی چارے کے پچار پساہتو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے اپنے سنکلپ کو صدڑ کریں موزی سرکار کے ذریعی قوانین کے قلاف مظاہرہ کر رہے کسانوں کے سپورٹ میں آج اپوزیشن پارٹیوں کا ایک گروہ جنتر منتر پہنچا اپوزیشن لیڈروں کے اس گروپ میں قریب قریب سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈر شامل ہیں جنتر منتر پر ان جنوں کسانوں نے کسان پارلیمنٹ لگا رکھی ہے یہ کسان موزی سرکار کے نئے ذریعی قوانین کے خلاف گیارہ بجے سے پانچ بجے تک روز جنتر منتر پر کسانوں کی پارلیمنٹ لگاتے ہیں اور موزی سرکار کے ان قوانین کو واپس لینے کے لیے مانگ کر رہے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے اس مظاہرے میں ممتب انرجی کی ترنبون کانگریز میووتی کی بی ایس پی اور دلی کے سی ایم اربینڈ کے جربال کی پارٹی آپ شامل نہیں ہوئی ہے جنتر منتر پر اپوزیشن کے اس مظاہرے میں راہل گاندی ملک ارجن کھڑ کے سنجر راوت منوجہ ڈی ایم کے کے ٹی شیوہ سمیت دکر لیڈر شامل ہے اس موقع پر اپنی تقریر میں راہل گاندی نے مرکز کی موجی سرکار پر نوجوانوں کا روزگار چھننے اور دو تین بڑے بزنسمنوں کے لیے ہی کام کرنے کا الزام لگایا پردان منتری سب چیز کا آرمہ پوننگے مکر روزبار کے بارے میں پردان منتری ناریل گر موڈی ایک شک نہ ہی بولتے ہیں پردان منتری کون نے بائیڑا دیا تھا دو کنور یوگاوں کو ہر سال روزدار ملے گا بھائی اور بہنوں بہرہ بہرہ کنور یوگاوں کو روزدار ملے پچھلے ساتھ سال میں نائے کلٹا لاکھوں پروڑوں یوگاوں سے ان کا روزگار چھینہ گیا یہ سرکار ہم دو ہماری بھائی سرکار ہیں اور یہ سرکار صرف دو تین اوڈیو پتیوں کے لئے کام کرتی ہے ہندوستانی وومنز ہاکی ٹیم کو مایوسی کا سامنا ہوا ہے ہاکی ٹیم برونز میٹل کے لئے کھیلے گئے میچ میں ہندوستانی خاتون ہاکی ٹیم کو شکست کا سامنا ہوا اس طرح وومنز ہاکی میں برونز میٹل ملنے کا خواب بھی ٹوٹ گیا ہے چوتھے کورٹر میں بریٹین کے لئے ایک اور پینالٹی کارنر ملا اور اس بار بریٹین اس موقع سے پائدہ اٹھانے میں کامیاب رہا بریٹین نے ہندوستان پر چار تین کی بردری حاصل کر لی ہندوستانی ٹیم کو ایک پینالٹی کارنر ملا تھا تاہم وہ اسے گول میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے اس سے پہلے عدیتہ کو یلو کارڈ ملا تھا اور وہ پانچ منٹ کے لئے میدان سے باہر تھی بی جے بی کے دور میں شہر اہم مقامات سمیت کھیل کے گراؤن کے نام تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری تھا ایسے میں اب کھیلوں کے لیے دیے جانے والے راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ کا بھی نام تبدیل کر دیا گیا ہے پی ایم نریندر مہدی نے آج ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ملک کو فخر دلانے والے لمحوں کے درمیان کئی شہریوں کی یہ درقواز بھی سامنے آئی ہے کہ کھیل رتن ایوارڈ کا نام میجر دھیان چند جی کو وقف کیا جائے لوگوں کی جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کا نام اب میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ ہاکی کی جادوگر کہہ جانے والے میجر دھیان چند کا ہاکی میں ناقابل یقین تاؤن رہا ہے انہوں نے اپنے آخری علمپیک جو انیس سو چھتیس میں برلین میں ہوا وہاں کل تیرہ گول کیے تھے اسی طرح مسلسل تین علمپیک کھیلوں میں ہندوستان کو ہاکی میں گولڈ میڈل دلوانے والے دھیان چند کے کھیل کا دنیا اعتراف کرتی ہے ورل نیوز کے آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر ترکی میں جنگلاتی آگ تھرمل پاور پلانٹ تک پہنچ گئی جس پر پالیا گیا قابو ورنہ مل سکتی تھی بڑی تباہی تیز ہواوں کی وجہ سے پھر آگ کی شدت میں ہو رہا ہے حرم شریف میں کرین گرنے کے دلخراج حاصلے میں مکہ مکرمہ اپیل کورٹ نے سنایا فیصلہ بن لادن گروپ کو کر دیا بری کہا کوتاہی کا الزام نہیں ہوا ثابت طالبان نے کیا بڑا اعلان کہا افغانستان میں اسلامی جذبات کے مطابق چاہتے ہیں حکومت حکومت میں بڑا حصہ مانگنے کے دعویوں کو کر دیا سختی سے مسترد ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن یعنی OIC نے کشمیر کے حالات پر ظاہر کی تشویش اور دیا متنازع بیان بھارت نے OIC کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے دی نصیحت کہا بھارت کے ٹوٹ حصے کے بارے میں کچھ نہ کہہے مدی سرکار کے ذریع قوانین کے خلاف اور کسانوں کے سپورٹ میں اپوزیشن پارٹیوں کے نمائندے ہوئے متحد جنتر منتر پر راہل گاندی سمیت کہیں اپوزیشن لیڈروں نے کیا پروٹیسٹ مدی سرکار پر جم کر برسے راہل گاندی اور اندوستانی وومنز ہاکی ٹیم کا برونز میڈل حاصل ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز تادہ ترین قبروں اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی چینل موسیقی